یہ محول میں دیکھنا چاہ رہا تھا پرش سیلمن ہے تیرہ پاؤنڈ پر کیجی یہ توت ہیں ایک پاؤنڈ کے میرے خواہ سے بہت سستے آئیار یہ دو بہت ہی لمبا روڈ ہے کھانے پینے اور اس چیزوں کے اوپر آپ کو یہاں پر زندہ بھی ملیں گے یہ مسجد ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ ہم لندن بریج کے اندر ہی ہیں اس وقت پچاس سال ہونے والے ہیں وہ ٹاور بریج ہے اور یہ لندن بریج ہے واقعی ایک ہزار سال پرانا قلعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے میں جا رہا ہوں اپنے فلیٹ جہاں پہ میں رہ رہا ہوں لندن میں آپ سب کو پہلے سب سے پہلے اس کے وزیٹ کرائیں گے اور اس کے بعد جو ہے آج کی جو ایکٹیوٹیز ہوں گی ہماری وہ بھی آپ سب کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کروں گا اور یہ میرے خیال سے سب سے مثالی جگہ ہے رہنے کے لیے سنٹرل لندن خوبصورت ہے مطلب وہاں پہ آپ کو لندن کے رنگ نظر آتے ہیں لیکن مسئلہ وہاں پہ ایک تو ٹریفک کا ہے دوسرا رش کا ہے ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ اولیمپک سٹی جو ہے اس کے علاوہ یہ رہا مطلب جہاں پہ میرا فلیٹ ہے تو یہ آپ یہاں پہ ایسے ہیوز کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دروازہ کھل گیا ہے اس طرف بیٹھنے کی جگہ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آئیے آپ کو اس خوبصورت فلیٹ کے جو ہے میں مناظر دکھاتا ہوں چل بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لائٹ اوپن ہو گئی سب سے پہل جب آپ داخل ہوں گے تو یہ آپ کو منظر نظر آئے گا یہاں پہ اس طرف جو ہے بسم اللہ یہ بیٹھ ہے یہاں پہ آج میں مطلب رات کو حرام کر رہا تھا میرے دوائیں پڑی ہیں اس طرف اور یہ دیکھیں یہ منظر ہے یہاں سے خوبصورت سا اور سامنے جو ہے آپ زبیر ریاض کو دیکھ رہے ہیں اور یہ خوبصورت سی علماری ہے اس میں کچھ کپڑے ہیں اور یہاں پہ جو ہے اس چھوٹی علماری میں آپ دیکھیں یہ جو ہے کچھ جائے نماز سب سے پہلے اور اس کے بعد کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ اور نیچے بھی کچھ استعمال کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ اٹیچ ایک باتھ روم ہے جس کو بہت خوبصورتی سے مطلب اس کی بناوٹ کی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف ٹھیک ہے بہت بہترین یہ اٹیچ باتھ روم ہے اس کے بعد آئیے اس طرف یہ بعد میں دکھاؤں گا یہاں پہ چائلڈ روم آپ کہہ سکتے ہیں یہ سنگل بیٹ روم ہے زیادہ تر وہی ہے بچوں کے لیے بہت خوبصورتی سے جو ہے اس کو سجایا گیا ہے مطلب بلکل سمپل سا جو ہے ماحول رکھا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آئیے جو کہ سب سے بہترین جو مجھے پسند آئی ہاری یہ جگہ یہ ٹی وی روم بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سوان پڑھا ہے میرا اس طرف اور یہ لیپ ٹوپ اور وہ شوز کیونکہ آپ بوٹ کے ساتھ تو گھر میں نہیں چل پھر سکتے اور یہ تھوڑا سا ٹھنڈا فیل ہوتا ہے مجھے اور یہاں پہ جو ہے کچن کیا خوبصورتی سے مطلب جگہ کا استعمال کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ آپ دیکھتے جائیں اس طرف سے زبردست کے سامن کا ٹھیک ہے اب آئیے اس طرف یہ ابھی میں نے کھولا تھا جسٹ یہ جو ہے سب سے بہترین جگہ ہے انجوائی کرنے کے لئے گھر میں بیٹھ کے آرام سے سکون سے آپ انجوائی کریں سامنے جو ہے ریلوے سٹیشن ہے ریلوے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے اس طرف سے ہوا کی آواز ہے جہاز کی آواز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لائنز جو ہے یہاں سے چل رہی ہیں ریلوے کی ساتھ آٹھ لائنیں پورے لندن کے لئے جو ہے یہاں سے ٹرینیں جاتی ہیں کسی بھی کونے میں آپ کو جان رہا ہو ڈریکٹ کم از کم آپ کو یہاں سے ضرور مل جائے گی اور سامنے جو ہے وہ شوپنگ سینٹر ہے جس کی میں بات کر رہا تھا اور جہاں پہ میں ایک دو مرتبہ گیا بھی ہوں بہت خوبصورت شوپنگ سینٹر ہے اور بریک فاس بھی آج وہیں پہ کیا تھا بہت بہترین قسم کا باقی یہ جو ہے آپ سارا محول دیکھ سکتے ہیں یہ کپڑے خوش کرنے کے لئے اور یہاں پہ بیٹھنے کے لئے اور انجوائے کرنے کے لئے جی تو امید کرتا ہوں یہ آپ سندھ آ رہا ہوگا آج باہر کا ٹور کرنے کے لئے اور آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ جی اس وقت سے جو ہے نکلتے نکلتے بارہ بچ گئے ہیں آلموس دوپہر کی نماز آئی تنک یہاں پہ ٹائم ہو چکا ہے کہ ہی پہ راستہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ اور یہاں سے مجھے لینی ہے سکسٹی نائن نمبر بس ایک مارکیٹ ہے والٹم سٹو ایسا کچھ نام ہے اس کا وہاں پہ جانا ہے مجھے یہاں پہ اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ کس نمبر کی بس سٹوپ یہاں پہ رکے گی اس بس سٹوپ کے اوپر سکسٹی نائن ون ففٹی ایٹ ون ففٹی ایٹ ون ففٹی سیون اور یہ چوبیس گھنٹے جو ہے ڈیلی چلتی ہے سکسٹی نائن والی ٹھیک ہے چلے بھئی بسم اللہ یہاں پہ جو ہے کارڈ لگانا پڑے گا ٹھیک یو اوپر چلتے ہیں آج بسم اللہ زبردست ایک اچھی چیز یہ کہ یہاں پہ چارجنگ کیبل بھی آپ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ چارج کر سکتے آجائیں رائٹ پہ ہی بیٹھتے اس وقت یہاں پہ پہنچ چکے ہیں جو لاسٹ اسٹیشن ہے اس کے اوپر اب یہاں سے پتہ کرنا ہے اس شوپنگ سینٹر کا جو ایک اوپن ایریا میں مارکیٹ ہے ہمیں اس طرف اس پارک سے ہو کے آگے جانا ہے اور یہاں سے ہمیں جانا ہے لیفٹ وہ سامنے فروٹس لگے ہوئے ہیں یہ محول میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ اوپن مارکیٹ کس قسم کی ہوتی ہے اس طرف بولی بھی لگ رہی ہے میرے خیال سے یہ توت ہیں ایک پاؤنڈ کے میرے خواہ سے بہت سستے آیا یہ دو یہ سعودی عرب میں آپ کو اس طرف کیر فور اور پانڈا بغیرہ میں ملتا ہے اور وہاں پہ اس کی پرائس کم از کم بیس سے پچیس ریال مطلب پانچ پاؤنڈ کے آس پاس ہوتی ہے اس طرف سارے سبزی اور فروٹس کے سٹال لگے ہوئے ہیں اور یہ ٹو پوائنٹ فیفٹی پاؤنڈ تقریباً مناسب ہی ہے انگور جو ہے ون پوائنٹ ٹوئنٹی پاؤنڈ پانچ سے چھے سعودی ریال کا زبردست اناناس یہاں پہ پڑی ہے اور یہاں پہ انگور کھلے پڑے ہیں یہاں پہ انار ہیں اور یہ مشروم زبردست بھنڈی پڑی ہے یہاں پہ یہ جو ہے توت اگر آپ لیں گے تو ایک پاؤنڈ کا ہے اور اگر آپ دو لیں گے تو ڈیڑھ پاؤنڈ کے زبردست یہاں پہ اسٹوبری بھی پڑی ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ لینی ہے جو مجھے یہاں کی سب سے بہترین چیز جو میں نے ابھی تک کھائی ہے وہ ہے یہ چھوٹے ٹوماٹر اس کا اتنا بہترین ذائقہ ہوتا ہے یقین کرنے کی زندگی میں میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا یہاں پہ سیب وغیرہ ہیں ویسے اتنے بڑے کھیرے تو کبھی نہیں دیکھے زندگی میں ای ٹھنک شاید یہ دھنیاں ہیں یہ چیزیں تھوڑی مہنگی ہیں اس طرف دیکھیں اچھا اس طرف بھی وہی سے بینگان وغیرہ اور کھیرے گھو بھی گھو بھی کیا پرائس ہے آئی ذرا چیک کرتے ہیں اچھا ایک پیس ایک پاؤنڈ کھاتے ہیں قریبا وہی سعودی عرب والا حساب کتاب ہے زبردست لیکن اوپن میں آپ کو یہ چیزیں مل رہی ہیں بہت ہی لمبا روڈ ہے اور یہ سارا روڈ اسی طرح لوکل کھانے پینے اور اس چیزوں کے اوپر بنا ہوا ہے سامنے مجھے ایک فش شوپ نظر آ رہی ہے یہاں پہ آئی نمرا پاؤنڈ کی اس کا ایک کیجی ہے انتظام بہت ساف سکھ رہا ہے اس طرف فرش سیلمن ہے تیرہ پاؤنڈ پر کیجی یہ چیز میری پسندیدہ ہے ٹھیک ہے لیبیسٹر یہاں پہ ففٹین پاؤنڈ پر کیجی زندہ پار اچھا یہاں پہ زندہ بھی ہیں اوہ زبردست یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ زندہ بھی ملیں گے بہت خوب یہ جو ہے یوکے لندن کی فش مارکیٹ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے فریزر جو فریز ہیں وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں مختلف چیزیں یہ فش چیک کرتے ہیں کتنے کی ہے ایک سیکنڈ یہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں سلودی عرب میں کم از کم یہ ہوگی تیس پہنٹیس ریال یہاں پہ چیک کرتے ہیں کتنے کی ہے how much is this 5 پاؤنڈ دیکھیں یہاں پہ 5 پاؤنڈ کی ہے جو کہ تقریباً پچیس ریال کے آس پاس بنتے ہیں تو تھوڑی سستی ہے وہاں کے حساب سے مطلب یہاں پہ صاف شدہ مچھلی جس کے اندر سے ملبا نکال چکے ہیں اس کی پرائز ہیں تو یہ آپ یہاں پہ سارا محول دیکھ رہے ہیں سامنے فروٹ اور اس طرف جو ہے فش اب آئیے اس طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں مزید جو آگے کیا ہے وہاں باہر جو پرائز سے اور یہاں پہ اندر ڈیفرنٹ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرق ہے یا ویسے گھو بھی کے پھول سے پتہ چل جائے گا اچھا یہاں پہ سات پیس جو ہیں ایک پاؤنڈ کے ہیں اچھا یہ جو ہے ہمارے ہاں والا سسٹم سعودی عرب میں جو تین پیس دس ریال کے ہوتے ہیں یہاں پہ چیک کرتے ہیں کتنے کے ہیں اسکیوز بی یہاں پہ سیل لگی ہوئے دیکھتے ہیں اگر کوئی چیز بچوں کے لئے پسند آ جاتی ہے یہ بھئی تین پاؤنڈ کی ہے لنڈن this is for summer دو ٹی شیٹ جو ہے 5 پاؤنڈ میں اتنا سسٹم میں نے یہاں پہ نہیں دیکھا یہاں پہ دیکھتے ہیں زبردست یہ چیزیں میں سے یہ لے لیتا ہوں یہ مجھے پسند آئی ہے دو پانچ پاؤنڈ کی بتا رہی تھی ایک یہ لے لیں ایک اور کون سا قرار اچھا ہے اب پی والی سائز ہے کون سی ہوگی یہ جو کوٹ آپ دیکھ رہے ہیں کل میں نے ایک جگہ پہ دیکھا تھا تا غریباً سیونٹی فائف پاؤنڈ کا تھا میرے خیال سے یہاں پہ پچاس پاؤنڈ پہ لگا ہوئے تو اس کا مطلب ہے واقعی جو ہے کوئی نیسکاونٹ یہاں پہ ہے چیزوں کی اچھا یہ دونوں طرف سے پہن بھی سکتے ہیں اور واٹر پروف ہے اور باقی جو ہے اچھی چیزیں بھی موجود ہیں لیکن کیونکہ آگے میں نے ابھی ترکی جانا ہے تو میں نے وہی سوچا کہ شاپنگ جو ہے میں اپنے ساہر ازادتر ترکی سے ہی کروں گا آپ یہ دیکھیں سیون سیون پاؤنڈ میں تقریب رہا آپ کیسے کہ تیس تیس ریال پہ یہ چیزیں یہاں پہ مل رہی ہیں بیگ جو ہے یہاں سے یہ بھی چیک کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے آلریڈی خریدنا ہے تو یہ جو ہے یہاں پہ خوبصورت اور بہترین چیزیں جو ہے مجھے نظر آ رہی ہیں صبح میں نے جو ایک بیگ انسٹاگرام پہ آٹ ڈالا تھا کہ کونسا کلر مجھے لینا چاہیے وہ آئی تنک فیفٹی فائف یا سیونٹی پاؤنڈ کا تھا یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کتنے پاؤنڈ کے ہیں یہ مجھے بہتی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی فرسٹ ٹائم پہ ہی مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ بھی خوبصورت ہے اور یہ بھی دیکھیں آپ اگر یہاں سے کوئی پسند آ جاتا ہے تو اسی کو بھی یہیں سے اٹھا لیتے ہیں یہ چیز میرے ضرورت کی ہے جی بھائی کیا لے خریہ سے کیا پرائیس ہے ان کے ساتھ سب یہ بیس بیس پاؤنڈ میں ہیں جی اس کو یہ واتر پروف ہے یا ہاں واتر پروف ہے اچھا بھائی یہ بیگ ہے اس میں کچھ خوبصورت سی چیزیں مجھے معلوم پڑ رہی ہیں اس میں اور کلر بھی آتے ہیں فیلحال نہیں ہے صرف یہی ہے ایک کلر یہ چھوڑا ایزی بھی ہے اٹھانے میں دیتے ہیں اوپر بھی آپ بند کر لیں اس کو نیچے بھی بند کر لیں یہ تھوڑا چھوڑا چھوڑا ہے یہ کتنے پاؤنڈ کا ہے یہ بیس پاؤنڈ کا یہاں پہ جو ہے عدیل بھائی آئے ہیں اور یہ ہمارے بیور ہیں بہت خوش ہوئی آپ سے مل کے مجھے بہت خوش ہوئی آپ ادھر ہی رہتے ہیں میں ادھر لندن میں رہتے ہیں اس علاقے میں اس ایریا میں بہت خوش ہوئی آپ نے پہچان لیا ہمیں اس پردیس میں کیا خدمت کریں آپ کی آپ ہمارے مہمان ہیں بہت شکریہ یہاں پہ سامنے بتا رہے ہیں مسجد ہے پہلے وہاں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں آئیے اور پھر اس کے بعد مزید اس کو ایکسپلور کریں گے پلسی جو ہے وہ سلام کر رہی تھی زبردست یہ لوگ مسجد جا رہے ہیں یہاں پہ مجھے تھوڑی سی سردی لگنا شروع ہو چکی ہے یہ مسجد ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ یہ مسجد کے اندر نوبائیس نماز پڑھ لیا ہے اور انہوں نے مسجد بھی بند ہو گئی ہے تو یہاں سے ایسے کلک کر کے آپ کو دروازہ کھولنا پڑے گا کس طرف کھولتا ہے یہ ایسے کھولتا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ وہاں سے ہم آئے تھے نماز پڑھ کے اور دوبارہ ہم سٹریٹ پہ آگئے ہیں پہلے ہم نے وہاں تک کور کیا تھا اب جو ہے ہم چلتے ہیں اس طرف اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آگے اس طرف ہمیں کیا چیز دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے آئیے یہاں پہ ایک بڑی مارکیٹ ہے اس میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہاں پہ کیکو نام تھا بتا نہیں ایکو نام تھا اس کا اچھا یہاں پہ سارے برطن اور صفائی کی چیزیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہیں یہ ان کے کرسیمس آرہا ہے تو اس کے حوالے سے ابھی سے چیزیں مارکیٹ میں آگئی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو شوایا بھی مل رہا ہے تو اس روڈ پہ میرے خاص سے آپ کو بھوستی چیزیں ملیں گی وہی ہے تقریباً 32 ریال کے آس پاس پرائیس کھانے پینے کی تقریباً سیم ہی چل رہی ہے یہاں پہ اس وقت ہم بہت آگے آ چکے ہیں مارکیٹ میں بیکریز ہیں کوفی شوپ ہیں اس کے علاوہ ریسٹورنٹ وغیرہ ہیں وہ سارے یہاں پہ رائٹ سے بھی اور لیفٹ سے بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ اس طرف یہ برگر وغیرہ آپ کو مل رہے ہیں یقین حلال ہے یہ یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حلال ہے چکر ان کی حلال ہے ٹھیک ہے لیکن آگے دیکھ لیتے ہیں مزید آپشن یہ باربر شوپ موبائل اور اس طرف یہ کیا ہے اچھا یہ بھی باربر شوپ ہے اچھا یہ لیڈی سیکشن یہاں پہ جو ہے پھر گروسری مارکیٹ آر ٹین مارکیٹ زبردست یہاں پہ بھی آپ کو مختلف چیزیں ملیں گی فروڈز وغیرہ باہر رکھے ہوئے ہیں ان کے اور اس طرف ایک اور کوفی شوپ ہے یہ بھی کوفی شوپ ہے ترکش ریسٹورنٹ ہے یہاں پہ لیکن یہ حلال ہے کیا ہے سٹیک ہاؤس ایسا کچھ لکھا ہوا نہیں ہے حلال کے حوالے سے تو کچھ نہ کچھ حلال بھی ضرور ہوگا اندر یہاں پہ ایک شوپ امیزنگ پرائیس آئیے چیک کرتے یہاں پہ چیزوں پہ ڈسکاؤنٹ لگے ہوئے ہیں بہت زیادہ یہ صرف دیکھیں آپ مطلب ایک پاؤنڈ سے بھی کم ہے سکسٹی نائن پینی آئیے بھی پتا چلے گا آگے اچھا یہ ٹک بسکٹ یہ بہت مشہور ہیں ہمارے بچپن سے ہم اس کو دیکھتے رہے ہیں نمکین بسکٹ ایک پاؤنڈ کے یہ ہیں تین پیس جو ہیں بارہ پاؤنڈ کے یہ بھی سکتے ہیں ٹکٹ یہ بھی بڑا والا دیکھ لیں آپ 1.25 یہاں پہ ایک چیز ہے جہاں پہ میں کام کرتا ہوں انہی کی ہے بی کائنٹ تو سعودی عرب میں یہ چیز یہ والا ایک پیس جو ہے نا 8 ریال کا ہے تقریباً 2 پاؤنڈ کا اور یہاں پہ آپ کو پورا پیکٹ جو ہے جس کے اندر آئی تین ہے وہ مل رہے ہیں 2 پاؤنڈ کے یہاں پہ ایک اور مارکیٹ میں میں آیا ہوں اسی روڈ کے اوپر اور یہ چیزیں مجھے نظر آئی ہیں جو کہ میرا کئی دنوں سے دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ چیزیں کھاؤں لیکن مجھے اب چیک کرنا ہے چیز والا کدھر ہے بٹر ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں اور بھی کیا چیز موجود ہے اس طرف اوکے اچھا کارڈ اچھا 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 چلے پیمیٹ بھی ہو گیا بغیر راش کے اچھا اب اس طرف جاتے ہیں کوفی لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ یہاں پہ ٹرائی کرتے ہیں اور اس کے بعد نکلیں گے جی یہاں پہ ایک کوفی شوپ لیٹے لیا ہے پہلے اس میں شگر ڈالیں تھوڑی سی بسم اللہ اچھا پہلے بٹر والا مکھن والا ٹرائی کرتے ہیں یہ کیسے اپنے بہترین ہے بیدام والا بھی ٹرائی کر لیں اپنے تو اس کا ذائقہ زیادہ بہتر ہے جی اب جلتی سے یہاں پہ تقریباً پونے تین ہو گئے ہیں تو واپس اسی سٹیشن پہ جانا ہے وہاں سے ٹرین پکڑنی ہے وکٹوریا لائن اور جانا ہے لندن بریج کے اوپر کوئین کے جو پہلے سے اس کی طرف جوبلی اس طرف اوکے ہم نے یہاں پہ جانا ہے تو اس پلیٹ فارن پہ جائیں جی اس وقت جو ہے لندن بریج کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور یہ ایکچولی ہم لندن بریج کے اندر ہی ہیں لیکن ابھی باہر جا کے جو ہے آپ سب کو یہاں کے مناظر دکھائیں گے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے اور یہ بنایا گیا تھا تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پچاس سال جو ہے وہ ہونے والے ہیں اس بریج کو اس وقت ہم لندن بریج پر باہر نکلنے والے ہیں اور خود تو آئیے آپ سب کے ساتھ ہی ہم ایکسپلور کریں گے بتایا گیا کہ یہاں سے لیفٹ جانا ہے دو مختلف چیزیں ہیں اس طرف لندن بریج ہے اور اس طرف ٹاور بریج ہے لندن بریج میرے خیال سے نیا ہے اور جو ٹاور بریج ہے نا وہ شاید کوئی پرانی چیز ہے یوکے کے حوالے سے لندن بریج سٹیشن اوکے جی یہاں پہ جو ہے اب یہ کچھ نظر آ رہا ہے یہ بس سٹیشن ہے اس طرف اوپر اور نیچے جو ہے وہاں پہ ریلوے سٹیشن ہے اوپر سے بھی راستہ ہوگا ظاہر بات ہے ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں یہ جو میپ لگا ہوئے اس وقت اوکے ہم یہاں پہ ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہے لندن بریج زبردست ٹھیک ہے اور یہ دریائے تھیمز ہے تو چلیں اس طرف اور چیک کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے بسم اللہ سٹی آف لندن یہاں پہ لندن بریج ہاں جیس اب جو ہے ہم اوفیشلی لندن بریج کے اوپر آ چکے ہیں اور نیچے یہاں سے بھی راستہ جا رہا ہے مطلب دریا کی طرف زبردست اوکے میں اس کو پہلے لندن بریج سمجھ رہا تھا وہ آئی ٹھنک ٹاور بریج ہے اور یہ جو ہے یہ لندن بریج ہے یہ سارا میں آج روشنی میں ہی کور کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ کل جو ہے ہم جب موجود تھے تو اندھیرہ ہو گیا تھا اور اس کو ہم کور نہیں کر سکے تھے مناظر دیکھیں لندن سٹی کے آئیے تھوڑا آپ کو یہاں سے قریب کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہت ہی کوئی پرانی امارہ سامنے نظر آ رہی ہے مجھے آپ بھی دیکھ کے فیل کر رہے ہوں گے اس چیز کو یہاں پر سائیکل جیسا کہ میں نے آپ کو کہا یہ بڑے ان کی بدماشی چلتی ہے یہاں پر سائیکلوں والوں کی زبردست لیکن کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے یہاں پر کچھ دوست بتا رہے تھے کہ کوئی نیا قانون آ رہا ہے جس پر لائسنس بغیرہ جو ہے بنائے جائیں گے سائیکلوں کے بھی تاکہ ان کی ٹھوڑا سا کنٹرول کر سکیں وہاں سامنے دیکھیں آپ ریلوے جا رہی ہے زبردست اور لوگوں کو یہاں پر پیدر چلنے کا جو ہے نا مجبوری بھی ہے اور جنون بھی ہے جی اس وقت جو ہے میں بلکل دریائے تھیمز کے اوپر جا رہا ہوں تو ٹاور بریج جانے کے لیے یہ بھی راستہ ایک جا رہا ہے دریائے کے ساتھ ساتھ اور ایک دوسرا راستہ جو ہے وہ کے اوپر سے تھا روڈ کے اوپر ٹریفک وغیرہ یہ بھی آئی تنک ایک پکچر پوائنٹ ہے یہاں پر لوگ پکچر وغیرہ لے رہے ہیں مجسمہ بنا ہوا ہے یہ جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس وقت بچارہ کیا سوچ رہا یار یہ بچی کو سنبھالا ہوا ہے یہ دیکھیں اوکے گریٹ آئیے یہاں سے تھوڑا دریا کا منظر جو ہے قریب سے دیکھتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے آپ لندن بریج بھی دیکھ رہے ہیں وہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے لندن بریج یہ چیز مجھے آج چک کرنی ہے کہ یہ جو ہے کہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور ہم نے وہاں تک وہ جو ٹاور بریج آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں تک جانا ہے بوٹ جا رہی ہیں نیچے ان کی ٹکٹ یہاں پہ ہے ذرا چیک کر لیتے ہیں کتنے کی ٹکٹ ہے اور کیا حساب کتاب ہے سنگل پرائس ویس سنٹرل زون یہاں سے لے کر یہاں تک ٹاور بریج تک ہے میرے خال سے زیادہ بہنگی نہیں ہے ٹکٹ اس کی دس پچا مطلب پچاس ساٹھ ریال کے آس پاس ہے یہ بہت ہی خوبصورت چیز جو ہے راستے میں کوئی ریسٹورنٹ ہے یہاں سے آپ فوڈ وغیرہ آرڈر کر کے پھر یہاں پہ بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں یہ آئی تک یہ میوزیم ہے یار زبردست دوڑ لگا ہے کیونکہ بہت سے لوگ اوپر جا رہے ہیں ریسٹورنٹ بنایا ہوا ہے کہ یہ جنگی جہاز ہے میرے خال سے لندن ٹاور نظر آ رہا ہے کیا خوبصورت منظر ہے لندن ٹاور کا یہاں سے آپ دیکھیں اس بہترین موسم کے ساتھ پتہ نہیں مجھے یہ انہوں نے اتنے زیادہ چمپیسی جو ہے کیوں رکھے ہوئے ہیں ہر طرف وہ سامنے دیکھیں یہاں پہ ایک جگہ جو ہے بہت خوبصورت ہے چھوڑا بہت ٹائم گزارنے کے لیے لندن میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف بیک گراؤنڈ میرے بہت سے گروپس جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور اپنے پکچار وغیرہ سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں زبردست سامنے جو ہے لندن ٹاور کے نیچے ایک قلعہ رما بنا ہوا ہے مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ کوئی ایک ہزار سال شاید پرانا مطلب ہے کہ اس کا وجود ہے ٹاور بریج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بالکل پہنچ چکا ہوں اور اوپر جانے کے لیے ٹکٹ بھی ہے یہاں سے آپ دیکھیں اب کتنا حسین اور خوبصورت منظر ہے سامنے وہ جہاں پہ بسس جا رہی ہیں وہ ہے لندن بریج پونے پانچ ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندھیرہ ہو گیا اس وقت یہاں سے بھی آپ کو بہت خوبصورت منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں جی یہاں پہ انفرومیشن دی گئی یہاں پہ ایک بورڈ لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے اور اس میں بتایا گیا کہ اٹھارہ سو چورانوے میں لندن ٹاور بریج جو ہے یہ بنایا گیا تھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت تقریباً جو ہے اس کو ایک سو اٹھائیس سال جو ہے ہو چکے ہیں اس ٹاور بریج کو اور آج تک جو ہے یہ ٹرافک کے قابل بھی ہے اور ہیوی ٹرافک بھی یہاں سے گزر رہی ہے بسز اور گاڑیاں مطلب جو لوڈر گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی یہاں سے گزر رہی ہیں اس کے باوجود یہاں پہ آپ کو جو ہے کوئی خوف فیل نہیں ہوتا کہ کہ نہیں یہ گر نہ جائے تو آپ اس چیز سے جو ہے کوالٹی کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے ایک سو تیئیس ایک سو اٹھائیس سال کے بعد جو ہے یہ بریج اپنی اسی حالت میں موجود ہے جی اس وقت جو ہے تقریباً پورا بریج ہم نے کرا کرنے والے ہیں فوراں جو ہے یہاں پہ ایک قلعہ آ رہا ہے اس کے بعد یہاں سے ہمیں نیچے جانا پڑے گا ٹوائٹ لائن اور ریڈ سگنل سگنل تو ریڈ ہے لیکن سب جا رہے ہیں کیا کر سکتے ہم بھی سب کے ساتھ چلے جاتے ہیں کہ یہاں سے خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں آپ ٹاور بریج کا اس طرف جو ہے وہ قلعہ ہے آئیے وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تاریخ جان سکیں جی اس وقت جو ہے بہت سخت سردی بھی ہو چکی ہے یہاں پہ اور بلکل اندھیرہ ہے پوسیبل نہیں ہے ویڈیو بنانا اور میں نے پتا کیا اس کے بارے میں واقعی ایک ہزار سال پرانا قلعہ ہے انشاءاللہ کل صبح نو بجے میری پوری کوشش ہوگی کہ میں یہاں پہ آکے اس کو ایکسپلور کر سکوں میرے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ایک اچھی انفرمیشن اس کے حوالے سے اگلے بھی لوگ میں انشاءاللہ ملنے والی ہے